کاملا حریس یا ٹرمپ اوول آفیس کی کرسی کون سبھالے گا پوری دنیا کو فیصلے کا انتظار صدارتی الیکشن کے لیے چھے مختلف ٹائم زونز میں ووٹنگ جاری ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی اہلیا ملانیا کے ہمراہ پام بیچ فلوریڈا میں ووٹ کاسٹ کر دیا پچاس ریاستوں میں انتخابی گہمہ گہمی اروج پر مازور افراد نے بھی حقیرائد ہی استعمال کیا ساڑھے سولہ کروڑ ووٹرز میں سے آٹھ کروڑ اکیس لاکھ ووٹرز قبل اس وقت ووٹ ٹیل چکے ٹرمپ کو جیت کی امید انتخابی مہیم شاندہ رہی ووٹوں کی گنتی جلد ہونی چاہیے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا صرف غیب قانونی تارکین وطن کے خلاف ہوں جو امریکہ آنا چاہے قانونی طور پر آئے ریپبلیکن نائب صدر جے ڈی وینس نے اوہائیو میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا صدر بائیڈن کاملا حیرس قبل اس وقت ہی ووٹ دے چکے کہیں انتظامات نامکمل کہیں موسم خراب امریکہ کی کئی ریاستوں میں ووٹنگ میں خلق پنسلوینیا کے کیمبریا کاؤنٹی میں سوفویر خراب چھوڑ جیا کے دو پولنگ اسٹیشنز میں بم کی افوا پولنگ آدھا گھنٹا رکی رہی ریاست مزوری میں بارش اور سیلا پوٹرز کے لیے پولنگ اسٹیشنز تک پہنچنا مشکل ہو گیا صدارتی الیکشن میں ساتھ سوئنگ سٹیٹس کا فیصل آکن کردار صدر بننے کے لیے پانسو ارتیس الیکٹورل ووٹس میں سے دو سو ستر درکار انتخابی جائزوں میں دونوں کا پلڑا برابر سوئنگ سٹیٹس کے تیرانویں الیکٹورل ووٹس پر داروں مدار پنسلوینیا انیس، نورت کیرولائنا جورجیا کے سولار مشیگن کے پندرہ الیکٹورل ووٹس ایریزونا 11، ویسکونسن 10، نیوارڈا 6 الیکٹورل ووٹروں کے ساتھ اہمیت کی حامل کانگریس کے تین مسلمان ارکان کی دوبارہ منتخب ہونے کی تغیدو سومالی نجاد الہان عمر اور فلسطینی نجاد راشدہ طولیب جیت کے لیے پرازن اندرے کارسن بھی نویم پار منتخب ہونے کے لیے میدان میں مسلم ووٹرز دونوں بڑی پارٹی سے نالا گرین پارٹی کی جانب واضح جھکاؤ بڑے اندخابی مارکے کی بڑی کوریج واشنگٹن سے ہوائی تک صورتحال پر بھرپور نظر بدلتی صورتحال پر لمحہ با لمحہ ریپورٹنگ امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیاست پر کیا اثرات منتب ہوں گے مشرق مستقہ تنازہ حل ہوگا یا نہیں مبسرین کے تبصرے اور جاندار تدزیے امریکی صدارتی الیکشن سے جڑی ہر خبر صرف سما پر دو ماہ کے لیے پہلا آئینی بینچ بن گیا جسٹس امین الدین سر برا ہوں گے جڑیشل کوریشن کے اجلاس میں ساتھ پانچ کے تناسب سے فیصلہ چیف جسٹس یہیہ افریدی جسٹس منصور جسٹس منیب امر ایوب اور شبلی فراز کی مخالفت ساتھ رکنی آئینی بینچ کے لیے ججس کے ناموں کی بھی منظوری جسٹس محمد علی مسہر جسٹس حسن ازہر رزوی جسٹس نئیم اختر افغان جسٹس جمال مندخیل جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس مسرط حلالی شامل امر ایوب کے اعتراض پر جڑیشل کمیشن اجلاس میں ووٹنگ کرائی گئے اعلامی آجاری جسٹس امین الدین خان پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے رکن بھی بن گئے 26 وی آئینی ترمیم کے خلاف اپیلوں کے لیے فل کورٹ بنایا جائے چیف جسٹس یاہی آفریدی کو جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر کا ایک اور خط لکھا درخواستوں کا معاملہ بڑا ہم اور فوری نویت کا ہے ربا ہفتے ہی سمات کی جائے 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تیہ ہوا تھا کہ کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گا لیکن کوئی کاؤس لسچاری نہیں ہوئی 31 اکتوبر کے خط کے مندر جات بھی سامنے آگے دونوں خطوط کی کاپی اس سما پر پریکٹیس اینڈ پرسیجر کمیٹی کا اجلاس فوری بلانے کی درخواست وزیراعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات مشرق وستہ کی تشویشناک صورتحال پر بات چیت شہباز شریف کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر سور ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مضمت دوست ملک کے ساتھ تعلقات مزید مستحقم کرنے کا عظم وزیراعظم نے اسلام آباد میں دو منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا نومبر 1947 میں کشمیریوں کا قتل عام انسانی تاریخ کا بد ترین سانہا پاکستان سمید دنیا بھر میں کشمیری آج جوم شہدہ جمعو منا رہے ہیں دوگرا حکمران حری سنگھ کی فوج نے دو لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو قتل کیا تھا حسب اللہ کے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر اسرائیلی وزیراعظم تل ملا اٹھے نیتم یاہو نے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا وزیر خارجہ کو ہی وزیر دفاع بنا دیا کیا اور پاکستلیا دوسرے ونڈے کا مارکہ کومی سکوات کے ایڈلیٹ میں دیرے کھلاری آج سے تیاریوں کا آغاز کریں گے مقابلہ آٹھ نومبر کشیڈول تین ماچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو ایک صفر کی برطری حاصل پہلے ورنے میں پاکستان کو دو وکٹوں سے شکست ہوئی وعدے پورے ناکہنے پر بلاول پھٹو کے حکومت سے تحفظات چیرمن پیپلز پارٹی نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جیڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا ذرائقہ دعویٰ حکومت کے ساتھ مستقبل کا فیصلہ اب پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کرے گی بلاول پھٹو کی وطن واپسی پر اہم فیصلے متوقع چلپازی میں ہونے والی قانون سازی قابل مضمت حکمرانوں کو صرف بانی پی ٹی آئی کا ڈر ہے یہ لوگ عوام سے مو چھپاتے پھرتے ہیں عمر ایوب کی قومی اسیمبلی میں گرج پرس وزرہ کی ادم موجود کی پر تنقید اپوزیشن لیڈر کے الفاظ پر حکومتی ارکان کا شور شرابہ سلمان اکرم راجہ نے کہا عدلیہ اور پوری قوم پر حملہ کیا گیا حکومت اپنی مرضی کے چھچس لگانا چاہتی ہے سب اسیس چیفز کی مدد بڑھانے کا اقدام تسلیم کرتے ہیں لاہور میں پھر سموکہ زور علودہ تینین شہروں میں سر فہریس آئندہ تین روز میں صورتحال مزید بگرنے کا خدشہ ملتان بھی شدید متاثر پنجاب حکومت کا گرین کور بڑھانے پر کام کا غاز وزیراعلا بنیم نواز کو ساتھ نکاتی سٹریٹیجک پلانر سال ایسو پیز کی غلاورزی پر انتظامی انیکشن آٹھ مقدمات درد چھے افراد گرفتار پانچ ہزار تریپن گاڑیوں کے چالان چار سو تین تالیس پن مریم اورنگزیب کا کہنا ہے بھارت سے آنے والی زہریلی ہوائیں لاہور کو متاثر کر رہی ہیں ماہرین کی مشابرت سے مسنوی بارش کا آپشن استعمال کریں گے کراچی والوں کے لیے پوری خبر بجلی چالیس پیسیفی یونٹ مہنگی نوٹفیکیشن جاری اضافہ آگست کی مہانہ فیول اجسمنٹ کی مد میں کیا کیا وصولی چنوری دو ہزار پچیس کے بلو میں ہوگی پاک فضائیہ کے جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین کی گھنگرد ڈیفنس سسٹم اور ہائی ٹیک آلات کے مہارت پاکستان اور چین کی انڈس شیل فضائی مشکے ختم پاک فضائیہ اور چین کی پیپرز لیبریشن ائر فورس کی شرکت اسکری ترجمان کے مطابق مشکیں مشترکہ آپریشنل تیاری کا ثبوت ہے غزہ لبنان میں اسرائیلی فوج کے صفحہ کانہ حملے جاری کمال ادوان اسپتال پر ایک بار پھر بمباری ایک سو پچیس پریزوں کی جہان خطرے میں چوبیس گھنٹے میں سترہ شہادتیں اتعداد تین تالیس ہزار تین سو اکیانوے ہو گئی مغربی کنارے میں کئی گھر مسمار بیروت پر بھی بمباری جنوبی لبنان میں پوری بستی دھماکے سوڑا دی حزباللہ کے اسرائیلی اہدا پر راکٹ حملے آئی سی سی چیمپننز رافی کے حتمی شیڈول کا اعلان گیارہ نومبر کو متوقع آئی سی سی ورپ ترواہ ہفتے لاہور پہنچے گا سٹیڈیم کی تیاریوں اور سیکیورٹی روٹس کا جائزہ لیا جائے گا موسیقی